سچی کہانیا اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سچی کہانیا دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک لکڑ ہارے کی ہے تو بینہ ٹائمز آئے کی ہے چلتے ہیں کہانی کی طرف ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک غریب لکڑ ہارے کو جنگل میں لکڑیاں کٹتے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں کوئی چیز نظر آئی اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ پتر کا ایک بدہ لکڑ ہارے نے اس پتر کو اٹھایا تو وہاں ایک چھوٹا سا سراخ نظر آیا لکڑ ہارے نے سراخ کے گرد سے مٹی ہٹائی تو اسے ایک بہت بڑا خزانہ نظر آیا لکڑ ہارے نے اتنا بڑا خزانے کو تنہ نہیں اٹھا سکتا تھا چنانچہ اس کو ڈام کر واپس اپنے گرد کی طرف چل دیا راستے میں اس کی ملاقات ایک سودہ گر سے ہوئی جو کہیں سے اپنا مال بروک کر کے آ رہا تھا اس کے ہمرا چھے اونٹے لکڑ ہارے نے سودہ گر سے کہا مجھے جنگل میں ایک بہت بڑا خزانہ ملا ہے اور میں تمہیں صرف ایک شرط پر اسے اس جگہ پر لے کے جاؤں گا سودہ گر نے بڑی بے سبری سے کہا جلی بتاؤ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں لکڑ ہارے نے کہا جتنے اونٹ اس خزانے میں سے بھرو ان میں سے آدھے مجھے دو گے سودہ گر جھٹ سے بولا میں تمہیں آدھے اونٹ دے دوں گا تم مجھے وہاں لے چرو لکڑ ہارا رضا مند ہو گیا اور اسے جنگل میں لے گیا لکڑ ہارے نے سودہ گر کو خزانے کی جگہ دکھائی اور سارے اونٹ پر خزانہ لات دیا اسی جگہ سے ایک چھوٹی سی ڈبیب میں کمتی کچھ چیزیں ملیں جو لکڑ ہارے نے اپنی جیم میں رکھ لیں حضب وعدہ سودہ گر نے خزانے کے تین اونٹ لکڑ ہارے کے حوالے کر دیئے کچھ دور جا کر سودہ گر کو خیال آیا کہ خواہن خان نفس سا لکڑ ہارے کو دے دیا اگر اسے کم اونٹ بھی دے دیتا تو یہ مان جاتا یہ سوچ کر اس لکڑ ہارے اس نے لکڑ ہارے سے کہا اے پیارے لکڑ ہارے بے شک میں نے تمہیں آدھے اونٹ دے دیئے ہیں مگر آپ کے لئے تو دو اونٹ بھی کافی ہیں اگر آپ مجھے ایک اونٹ مزید دے دو تو آپ کی مہربانی ہوگی لکڑ ہارے نے کہا جناب آپ ایک اونٹ مجھ سے لے سکتے ہیں میرے لئے تو دو ہی کافی ہیں سودہ گر نے اونٹ ملنے پر اس کا شکریہ آدھا کیا مگر لالچ جو کہ بہت گری بلا ہے دوستوں اس نے اسے چین سے نہ رہنے دیا تھوڑی دور جانے کے بعد سودہ گر نے پھر لکڑ ہارے سے کہا بابا جی آپ تو ٹھہرے درویش آدمی میں ٹھہرا دنیا دار باقی دو اونٹ بھی مجھے دے دیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کو دعائیں دیں گے لکڑ ہارے نے کہا اے میرے بھائی اگر تو میں تمہیں باقی کے دو اونٹ بھی دے دیئے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا سودہ گر نے اسے جواب دیا میں آپ کو کچھ رکم دے دیتا ہوں جو آپ کے لئے کافی ہوگی لکڑ ہارے نے وہ دو اونٹ بھی سودہ گر کو دے دیئے سودہ گر میں لالج کی ہنتہ ابھی بھی ختم نہ ہوئی تھی اس نے سوچا کیوں نہ لکڑ ہارے سے وہ رکم بھی واپس لے لے اور جنگل میں دفن باقی خزانہ بھی حاصل کر لیا جائے یہ سوچ کر وہ خزانے کے اچھے اونٹ اپنے نوکر کو دے کر خزانے کی تلاش میں جنگل میں نکل گیا خاصی دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی اسے خزانہ نہ مل سکا تھک ہار کر وہ ایک درک کے نیچے بیٹھ گیا اور شیر اور ایک شیر ادھر آ نکلا سودہ گر بھاگنے کی کوشش کی مگر شیر نے اسے چھلانگ لگا کر سودہ گر کو دبوج لیا اور اس کے ٹکڑے کر دیئے سودہ گر کا لالج میں ٹوپا ہوا خواب ختم ہو چکا تھا سودہ گر کی لالج اسے لے ڈوبی تھی جب اس کی جان چلی گئی اور اس کا مالوں سب بھی دنیا میں ہی رہ گیا تو دوستوں کہتے ہیں نا کہ لالج بڑی بلا ہے اور لالج کے بجائے حکمت سے کام لینا چاہیے اور جو آپ کو ملنا ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی ہماری پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جناب اب تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے سادھی موجود بیل آئیکن پہ کلیٹ کریں اور آل پہ نوٹفیکشن سیٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی اچھی کہانیاں آپ تک وقت پر پہنچ سکیں دوستوں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حنی کے بارے موسیقی